اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینلیل پریکٹیکل کی تبسل سے تمام دوستوں کے حدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی جو ہم نے پیچھے شنگرف تیار کی تھی اب ہم اس کے اوپر یہ ہمارے پاس نکرہ برادہ ہے تو ہم اس کا لیپ چڑھائیں گے اس کے اوپر تو پہلے آپ نے سب سے پہلے نکرہ برادہ لے کر تو اس کو اچھی طرح سے خوب جو ہے نا وہ اس کو بریک پوڈر کرنا ہے تو جب آپ کا یہ پوڈر تیار ہو جائے تو یہ انڈے کی سفیدی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو کس طرح یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے کترہ کترہ کر کے ڈال کے تو اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کو تھوڑی دیردہ کھرل کریں گے تو یہ چپ چپاپن اس میں آ جائے گا اور پھر ہم جو شنگرف کی ڈالی ہے اس کے اوپر یہ ہم لیپ کر دیں گے تو اس طرح آپ نے ڈالنا ہے اور اس طرح ایسے اس کو آپ نے نا کھرل کرنا ہے تو جتنے بھی نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ جو علم ہے یہ دوسرے دوستوں تک بھی پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں تو جی یہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں انڈے کی سفیدی ڈال ڈال کے تو اس کو ہوب اچھی طرح سے خرل کریں گے یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس میں زیادہ سفیدی نہیں ڈال دی اس میں آپ ہلکی ہلکی سی سفیدی جو ہے وہ ڈالتے جائیں وہ ڈال کے اس کو آپ اس طرح خرل کرتے جائیں تو ہم آپ کے لیے اپنے مجربات اپنے پریککل لے کر آتے ہیں تو لیٹ بس اس وجہ سے ہو گیا کہ میں اصل میں نا گلگیت بلکستان چلا گیا تھا کچھ دوستوں کے ساتھ گومنے پھرنے گئے تھے تو جس وجہ سے ویڈیو جو ہے وہ آنے میں دیر ہو گئی تو اس کے لیے معذرت خواہ ہے تو ہماری تو دعا جلت اللہ تمام دوستوں کو بھائیوں استادوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت بہت ہی جو ہے نا وہ مشکلہ حالات سے گزر رہے تو تاکہ کوئی نہ کوئی ان سے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ بن جائے اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے نا وہ روزی روٹی کا ایک اچھا سباب جو ہے وہ بنا سکے تو یہ دیکھیں جب ہم اس میں سفیدی ڈال کے خرل کرتے ہیں تو یہ سب آپ کے سامنے ہیں تو بہت سے دوست جو تھے وہ ایک دو بات پوچھ رہے تھے کہ کیا اس سے رنگین میٹل نکلے گی اس چین گرف سے تو جی ہاں جی اس سے رنگین میٹل نکلتی ہے اور اس نسخہ میں جو آپ کو کر کے دکھایا جا رہا ہے اس میں کوئی چاب بھی کوئی راز نہیں ہے اور یہ ایک مکمل نسخہ ہے ٹھیک ہے جی تو اگر کوئی دوست جس کا جی چاہتا ہے جس کو اچھا لگتا ہے نسخہ وہ اس کے اوپر تجربہ کر سکتا ہے باقی ہمارا کوئی کسی کے اوپر جوہاں زبردستی تو ہے نہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بہت جلد جو سوڈیم ڈائی کورومیٹ اور پوٹاشیم ڈائی کورومیٹ والا جو بات تھی تو بہت سے دوست میرے ویڈس اپ پہ بھی آئے تو انہوں نے بھی کافی اس کے متعلق جو ہے نا وہ تو بادلہ حیال کیا تو ہے میں اس کے اوپر بھی جو ہے نا ایک چھوٹی سی ویڈیو بہت جلد جو ہے نا وہ بنا کے تو آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ ہمیں جو بازار سے جو سرخ کا ہی ہم جس کو بولتے ہیں یہ اصل میں چاہے وہ سوڈیم ڈائی کورومیٹ ہے یا پوٹاشیم ڈائی کورومیٹ ہے یہ دونوں جو ہیں یہ سرخ کا ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ جو محفظی ہوتے ہیں بس ان کی کہانیاں اور کس سے بس کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کا تو اللہ یافظ ہے لیکن جو چیز پریکٹیکل ہوتی ہے اور الحمدللہ میں یہ بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ جو پوٹاشیم ڈائی کورومیٹ ہے ہم جس کو سرخ کا ہی بولتے ہیں وہ ہوا میں تیل نہیں ہوتی یا وہ ہوا میں پانی نہیں بنتی یا وہ نمی نہیں چھوڑتی تو اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ بہت جلد جو انگو کوشش کرتا ہوں تو آپ کو اس کے مطلق بھی ایک جو ویڈیو ہے نا وہ بنا کے جو انہو دکھاتا ہوں تو تمام دوست ایک بات یاد رکھیں کہ سنی سنائی باتیں جہاں جو انہو لازم نہیں کہ آپ نے ایک بات اگر کتاب میں پڑھ لی ہے تو وہی ہو نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا علم دیا تو آپ اس کے مطابق اس کے سوچیں تو جی یہ ہمارے پاس ڈالی ہے شنگرف کی تو اصل میں یہ دو ٹکڑے ہو گئی تھی تو اس وجہ سے ہم نے اس کو جو انہو داگہ لپیٹ کے اس کو کٹھا کر دیا تو یہ مجھے ہر طریقہ تو نہیں آتا تھا لیکن یہ جو میرے استاد صاحب تھے یہ انہوں نے مجھے اس کی ترقیب جو ہے وہ بتائی ہے کہ آپ اس طرح جو انہ ڈالیاں کٹھی کر سکتے ہیں تو یہ جناب اس طرح ہم نے نکرا جو برادہ یہ اس سے شنگرف کے اوپر اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے لیپ کرنا ہے یہ ہم یاد رکھیں کہ یہ ہم آدھا جو لیپ ہے وہ چڑھا رہے ہیں نکرا کا آدھا پھر ہم بعد میں نا چڑھائیں گے تاکہ ایک جو لیپ ہے وہ تھوڑا سا خوشک ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جو انہو دوسرا ہم لیپ چڑھائیں گے تو اگر آپ کی ڈلی صحیح طرح سے اس کو نہیں پکڑ رہی تو آپ اپنے جو انگلی ہے وہ ساتھ زردی سوری سفیدی والے پانی میں ڈال کے اس اوپر چڑھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک لیپ جو ہے وہ چڑھا دی ہے تو اب ہم جو ہے نا اس کے اوپر یہ ہم نے دوسرا جو لیپ ہے وہ ہم نے تیار کر رکھا ہے یہ دیکھیں یہ ویڈیو تھوڑی سی کاٹ نہیں پڑ گئی کیونکہ پھر ویڈیو جو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور بہت سے جو دوست ہیں وہ پھر جو نا وہ لمبی ویڈیو جو ہیں وہ نہیں دیکھتے تو دوسری بات یہ کہ یہ ایک نکتے ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے راز ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں تو یہ ہم نے دوپ میں رکھی تو یہ کافی حد تک جو ہے یہ خوشک ہو چکی ہے تو اب ہم ایسا کریں گے کہ اس کو اوپر جو نا جہاں سے اس کو درار وغیرہ پڑی ہوگی تو یہ دیکھیں اس کو بند کر کے درار کو پھر دوبارہ ہم نے روپ میں رکھ دیا اس کو یہ آپ دیکھ لیں جناب تو یہ ہم نے اس طرح اس کے نا دو جو لیپ ہیں وہ کر دے نئے ہیں ویڈیو کارنی پڑ گئی تھی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں تو اب جو ہم نے مٹی تیار کی تھی یہ مٹی کی بھی الگ سے ایک ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کو ڈالوں گا یہ ہمارے پاس جو نکرات تھی جس کو ہم نے وہ ڈیشنگرہ کو ڈالی لیپ کی تھی اس میں ہم نے یہ ڈالی رکھ کے تو اس کو اوپر ہم نے یہ جو لیپ ہے یہ جو چڑھانا ہے تو آپ اس ڈالی کے اوپر تھوڑا سا ململ کا کپڑا وغیرہ رکھ کے تو پھر آپ اوپر سے مٹی چڑھائیں تاکہ آپ کی نکرہ جو ہے یا وہ ڈلی وہ حراب نہ ہو تو یہ دیکھیں یہ ہماری وہ مٹی ہے جو ہم نے تھیار کی تھی تو اس کی ویڈیو بھی میں میں نے ڈالی ہوئی ہے تو پتہ نہیں وہ اپلوڈ ہوئی ہے یا نہیں تو لیکن میں نے وہ بھی ڈالی ہوئی ہے تو یہ جناب اس طرح ہم نے گولہ بنانا ہے اور اس طرح سے اس کو اوپر جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ تمام جانب ایک جیسا ہو درمیان میں ڈالی جو ہے نا وہ این درمیان میں ہو تو بہت بہتر ہے ہم اس کو گولہ سا بنائیں گے گولہ سا اس کو بنا کے اس کو اچھی طرح دوپ میں خوشک کریں گے بلکہ اس کے اوپر ریت وغیرہ چھڑکیں گے اور دیکھیں گے دوپ میں رکھے اس کو اگر کوئی درار آئی تو پھر دوبارہ سے اس کو جو ہے نا وہ درار کا حتم کریں گے تو یہ آپ دوستوں کے سامنے ہیں جی سارا پریکٹیکل تو امید کرتا ہوں جی تمام دوست ویڈیو کو پورا دیکھیں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو کلک کریں گے اور ویڈیو جو ہے نا وہ لائک کریں گے تو اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کریں گے اور تمام جو آپ کے دوست ہیں باقی ان کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے کیونکہ یہ ایک مکمل پریکٹیکل ہے اس میں کوئی راز یا کوئی چابی جو ہے وہ نہیں ہے تو آگے میں تو دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی علم و عمر میں برکت عطا فرمائے تو اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں تو نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر دوبارہ جو ہے وہ ملاقات بھی ہوگی آپ سے بات چیت بھی ہوگی اور بہت سارے جو باتیں ہیں بہت سارے جو علم کے نقاعت ہیں نقاعت ہیں جو لوگ کتابوں میں جو وہ نہیں لکھتے انہوں نے سینہ بسینہ رکھے تو ایسے بہت سے جو راز ہیں ان سے انشاءاللہ پردہ بھی فاش کریں گے اور چیزوں کے بہت جان اور ان کے مطلق جو تمام اللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ